دولے کی ہاتھ پہ مہنی لگاتے ہیں بالکل نجائز ہے مہنی عورت کے لئے ہے مردوں کے لئے تو نہیں ہوتی لیکن اصل مسئیبت یہ ہے لیکن یاد کر مرد بھی ہو تو مہنی نہ لگائے وہ تو عورتوں سے بھی بتر ہیں بالے پہنتے ہیں گلے میں چین پہنتے ہیں بال اسی طرح رکھتے ہیں کپڑے وہی پہنتے ہیں چلنے کا انداز وہی تنانا ہوتا ہے وہ تو بالکل مخنص لگتے ہیں جب ہی جڑے ہو ان کے لئے بالمیدی کا کیا بطلب ہے جب باقی ساری باشریت کے خلاف ہے مسئلہ یہ ہے کہ میدی لگانا عورت کے لئے لازم ہے اور مرد کے لئے منع ہے اللہ وطور علاج کہ کسی کا ہاتھ چھالا ہو گیا دخمے ہو گیا یا کسی کو نعوذ باللہ نیند نہیں آتی ہے دماغ روپے اثر ہے تو مہنی لگا سکتا ہے اگر سالی سے یہ آدمی گلے لگ جائے نکاح ٹوٹ جائے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن تم ایک ٹکر میں دو تماشے کیوں کر رہے ہو یعنی بیوی بھی ہو سالی بھی آدھی گھر لالی بن جائے اس بندے پہ اللہ کی لعنت مرسی ہے اسی لئے حضور نے حکم دیا ہے کہ دیور کو یا سالی کو کبھی سامنے نہ آنے دیں کہتے ہیں جی کسی عالم مولوی مفتی اللہ والے کی ہنسی مداکہ نہیں کمی چاہیے وہ تو مطلقاً کسی مسلمان کی ہنسی مداکہ نہ نہیں ہے جائز ہے لَا يَسْتَ الْقَوْمُ مِنْ قَوْمِنْ أَسَائِيَا كُونُ خَيْرًا مِنْهُمِنْ تو قرآن ہے کہ کسی کی ہنسی نہ اڑھایا کرو ہر سکتا ہے جس کی تم ہنسی اڑھا رہے ہو تو تم سے بہتر ہو اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور میں پہلی صف میں ہوں فوراً نماز توڑ دوں اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو نقصید آگئی ہے یہ نہ سمجھیں کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے لیکن اگر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے تو بیٹھے رہو جب نماز ختم ہو جائے گی تو بہتر ہی ہے نماز اپنی عطا ہے کیونکہ حج یہ ہے نکل ہی نہیں سکتا بندے پر مندہ چڑھا گوا ہوتا ہے بندے پر مندہ چڑھا گیا ہے بندے پر مندہ چڑھا گیا ہے بندے پر مندہ چڑھا گیا ہے